ناظرین السلام علیکم تین برس میں کیا ایچیو کیا ہے اور اس کے ناکدین جو ہیں جو غیر سیاسی ناکدین ہیں وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیسے ایسیس کرتے ہیں نہیں کچھ چیزیں اس سے پہلے اب مجھے افغانستان کے حوالے سے کہنی ہے بکوز مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو افغانستان کے اندر آنی بالی جو تبدیلی ہے جو کچھ وہاں رونما ہو رہا ہے اس میں آپ کو بے تہاشا دلچسپی ہے ہمیں اپنے پشتی جو ڈسکشنز ہم نے افغانستان کے حوالے سے کی ہیں گزشتہ چند دنوں میں اس پہ بہت پوزیف فیڈبیک بھی ملا ہے تو دو تین ایسی ڈیویلپنٹس ہیں جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ایک آپ کو یاد ہوگا ہے کہ دو دن پہلے تقریباً پاکستان کے تمام ہی انگریزی کے اور اردو کے اخبارات نے جو شاید پروڈیسر سبسکین پہ دکھا بھی سکیں ہیں اس کے کچھ امیجز بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ افغان طالبان نے ایک تین میمبر سہر اکنی کمیشن بٹھا دیا ہے پاکست پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اور پاکستان نے جو انفرمیشن رکھی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یعنی ٹی ٹی پی کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے اور پاکستان نے لوگوں کی لسٹ بھی دی ہے اس حوالے سے ایک کمیشن بٹھا دیا گیا بڑے ہائیس لیبل پہ جو ہے پاکستانی میڈیا کوئی چیز کا پتہ چلا تھا اور کئی اخوارات میں تھا لیکن کل جب افغانستان کے سپوکس پرسن نے اپنی پریس کانفرنس کی تو آپ نے دیکھا کہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے نالج میں نہیں ہے ایسی کوئی کمیٹی ایسا کوئی کمیشن یہ بہت سیگنفیکنڈ ڈیولپنٹ ہے جب اس کو آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چوبیس یا چھتیس گھنٹوں میں جو خبر امریکی ذرائع بلاغ نے دی کہ ملہ برادر کے ساتھ سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے ایک بڑی طبیل تبالت کی ملاقات بھی کی اور اس کے بعد میں بھی سوال پوچھا گیا تو افغان طالبان کے سپوکس پرسن کو کہنا تھا کہ انہیں اس میٹنگ کا معلوم ٹھیک طرح سے نہیں یہ دو ڈیولپنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں تیسری ڈیولپنٹ وہ ہے کہ پنشیر ویلی کے اندر جہاں احمد شاہ مصود کے ساہیزادے احمد مسود جن کے ساتھ پہنچے ہیں عمراللہ صالح وہ وہاں پر ایک ریزسٹنس کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں اور وہ امریکہ سے واسکو سے لے کے واشنگٹن تک وہ دھوڑ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور ایسا لگت ہے کہ امریکی اسٹیبیشمنٹ کے اندر چند دھڑے ایسے ہیں نیٹھو کے امریکہ کے دھرم جو کوشش کرتے ہیں کہ پریزنڈ بائیڈن کو کسی طرح سے مجبور کیا جائے کہ پنشیر ایک لوکس ایک نیوکلیس ہو سکتا ہے ریزسٹنس کا اگر یہ نیوکلیس کھڑا ہو جائے گا تو پھر اور بھی ریزسٹنس کے فوکل پوائنٹ جو ہیں افغانستان میں نکل سکتے ہیں لیکن جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ احمد مسود کو کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے امریکی ذرائع ابلاغ اس کا کیس تو بہت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن امریکہ کا صدر جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ پر قائم ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا دوسری طرف سے یہ بھی کوشش کی چند اناثر نے مغربی الائنس کے اناثر نے کہ ائرپورٹ کی ایویکویشن کے حوالے سے ایک ایسا ماحول بن جائے کہ امریکہ کی اس وقت پانچ چھ ہزار افاظ جو ائرپورٹ کے لیے وہاں واپس آ چکی ہیں تین ہزار مزید بھی واپس آئیں وہ وہاں اکتی ایسا اگر سے آگے ٹھہرنا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ طالبان نے اس پہ بہت سخت سٹینڈ لیا اور جو جی سیون کی سمیٹ میٹی ہوئی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وہاں ان افواج کو اکتیس اگر سے آگے ٹھہرانے کے کسی چیز کے اوپر مطالبہ ضرور تھا لیکن کوئی ایگرمنٹ نہیں ہو سکا صرف یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ امید کی جاتی ہے طالبان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اکتیس اگر کے بعد ہمارے لوگوں کو سٹیزنز کو یا لوگوں کو افغان ہے کہ یعنی خلا جو ہے وہ اکتیس آگست تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ جو تین چار ڈیولپنٹس ہیں اسے دیکھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ایسا تاثرہ بھی اب لگ رہا ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک الگ سے بھی ایک انڈرسیننگ ہے جس کا فائن پرنٹ سے ہم اور باقی دنیا شاید واقف نہیں ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے کل کے پروگرام میں میں آج کے ٹاپک میں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں پ اندلیب آباز صاحبہ فیڈل پارلمانی سیکیٹری بھی ہیں فون افیرز کی لیکن ممبر ہیں کور گروپ کی ممبر ہیں کور کمیٹیز کی ممبر ہیں سنٹرل کمیٹری کی اور غالباً اور اس کے علاوہ ممبر کمپین پلاننگ مارکٹنگ بھی ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اعداد و شمار سٹیسٹکس و انفرمیشن پہ اندلیب آباز صاحبہ بہت ہی سٹرانگ گرپ رکھتی ہیں اور ہمیں بتا سکیں گی کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس نے گزشتہ تین برس میں اپنے کیا وعدے کیا کمیٹمنٹ پورے کی ہیں بہت سے وعدے کیے گئے تھے ہاؤسنگ کے حوالے سے ایمپوریمنٹ کے حوالے سے جوبز کے حوالے سے معاشی صورتحال کے حوالے سے پانی کے حوالے سے انوارمنٹ کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ان میں کس حد تک یہ حکومت کامیاب ہوئی ہے مجھے پاکستان کے پرومیرنٹ پولٹیکل کومنٹیٹر جناب رہضا رومی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں جو ایڈیٹر ہیں پاکستان کے ل پڑھاتے بھی رہے ہیں وہاں وزیٹنگ فیکلٹی میں پاکستان کے پرومیرنٹ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب عارف حمید بھٹی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اندلی بابا صاحب اگر میں آپ سے شروع کروں بہت ہی مختصر وہ تین بڑی اچیویمنٹس اپنی آپ کیا گنائیں گی جو آپ سمجھتی ہیں کہ کیسی چیز ہے کہ ہمیں ماننا ہی پڑے گا کہ آپ کی حکومت نے یہ کا دکھایا وہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ کہیں کہ ایک بینک رکٹ اکانومی کو بچا لیا تو اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جون دوہزار اٹھارہ میں آپ موڈیز کا اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ انسٹیبل رسکی نیگٹیو اور نیچے انہوں نے بتایا کہ یہ ان پہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے اور ان کے ریزرو صرف دو مہینے کے لیے یہ ملک کا دبالیا ہو جائے گا اس کو لے کے ہم نے دوہزار بیس دوہزار اٹھارہ انیس پہ یہ ہوا دوہزار بیس پہ ہم نے اس کو سٹیبل اور پوزیٹیو کر لیا یہ ایک اچیفمنٹ ہو گیا یہ نمبر وان اچیفمنٹ ہو گیا دوسری کیا اچیفمنٹ اس کا دوہزار بیس کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کرونا آگیا اور میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی اچیفمنٹ ہے اس پہ ساری دنیا نے اپریشیئٹ کیا ہے ابھی آپ لوکل اپوزیشن وغیرہ سے پوچھیں پوچھیں گے تو وہ بہت کہیں گے آپ کو ڈیو ایچ ہو نے کہا چار بیس کنٹریز میں آپ کو ورلڈ اکنومک فورم نے کہا کہ مویشت کے لحاظ سے اور کرونا مینجمنٹ کامبینیشن کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ نیوزیلینڈ نمبر وان ہنگ کونگ نمبر ٹو پاکستان نمبر تھری انڈیا گیا نیچے مائنس سون پوائنٹ سون آپ گئے اوپر فور پرسنٹ امریکہ گیا ٹین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آپ فور پرسنٹ اوپر گئے آپ نے نہ صرف ایک مثال رکھی کہ آپ نے کرونا سے بچایا آپ کی موٹیلٹی ریٹ آپ کی ڈیتھ ریٹ آپ کا ساری چیزیں دنیا کے لئے مثال بن گئے اور آپ کی اکنومی نے ریکارڈ گروت کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ہماری کہ یہ واحد واحد گورنمنٹ ہے جس نے پیرمیٹ کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیا ہوتا ہے نوملی کہ آپ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ٹاپ سے پھر آپ میڈل میں آتے ہیں پھر آپ نیچے جاتے ہیں ہم نے اس کو پیرمیٹ کو ریورس کر دیا جب کرونا آیا سب سے پہلی بات کیا کی سب سے بڑا ایک سو ساٹھ بلین روپیہ کرونا میں جب آپ کو ٹیکس بھی نہیں مل رہا تھا بزنسز بند تھے آپ نے اٹھا کے غریبوں کو دیا اور اس پروگرام کو دنیا کے چار دیتے ہیں یہ تو کرونا ہی کی مینجمنٹ کا حصہ میں یہی بتا رہی ہوں اس کے بعد ہمارا جو بجٹ آیا ہے ہم نے اس بجٹ کے اندر آپ نے دیکھا کسانوں کو پچھلے سال ہم نے گیارہ سو بلین دیا آپ کے کسانوں نے آپ کو خوشحال ہو گئے آپ کی جو ہے اس وقت ایکسپورٹس ہائیسٹ رہی ہے آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہی ہے سب سے کم ہے آپ کے ریزرف سب سے ہائیسٹ ہے اب آپ کی جو فوکس ہے ایس ایمی کی طرف ہے اور آپ کا فوکس ہے کہ جو آپ نے ایمپلائیمنٹ اور وہ دینا ہاؤزنگ ریکارڈ لارڈ سکیل انڈسٹری رہی ہے عارف حمید بھڑی صاحب یہ تو اندلی بابا صاحبہ نے اپنی تین بڑی کانٹریبیوشن جو حکومت کی ہیں اچیومنٹس ہیں وہ گنوائی کے معیشت کو سہارا دیا پینڈیمک کو ٹھیک مینجمنٹ کیا بہت بڑا بیل آؤٹ پیکنج لائے اور کسانوں کی صورتحال کے لیے حکومت نے بہت کچھ کیا تین بڑی کمزوریاں ناکامیاں آپ کو کیا نظر آئیں اس حکومت کی گزشتہ تین برس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ڈک سے مجھے لگتا ہے کہ میں پاکستان میں رہا ہی نہیں رہا اندلیب صاحبہ نے جو فرمایا ہے ان کا سیوشل میڈیا بڑا خوفناک ہے اور اس کے پنجے بڑے زہریلے ہیں میں ویسے ہی ڈرتا ہوں میں صرف ایک گدارش کرتا ہوں اگر محترمہ اندلیب بابا صاحبہ اپنا منشور پڑھ لے اپنا منشور جو پی ٹی اے ہی کہا ڈاکٹر موئی صاحب کا نہیں میرا نہیں اگر اس میں سے دس پرسنٹ عمل کیے یہ حکومت کامیاب ہے تین سال بہتری امرار خاص صاحب نے جو عوام میں تقریرے کی وعدے کیے امید دلائی جس کی وجہ سے وہ خاتون جو گھر میں ووٹ ڈالنا گناہ سمجھتی تھی وہ آدمی جو ووٹ ڈالنا فضول سمجھتی تھی وہ لائنوں میں لگے اگر ان میں سے صرف پانچ پرسنٹ بھی پورے کی ہیں تو میں تعریف کرنے پر مجبور ہو جوں گا یہ لفظوں کے گورک دھندے یہ جی ڈی پی یہ ایل ایم سی یہ فلاں وہ وعدے کیا تھے صرف یہ بتا دے وہ بڑے بڑے وعدے کیا تھے تیرے وعدوں پہ تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے کون کونسا وعدہ یاد کر رہا ہوں ڈاک سب وعدہ کون کونسا یاد کر رہا ہوں میں بہرہ چھوڑے ڈاک سب گزارش یہ ہے کہ اگر آج سے تین سال پہلے لوگوں کی آمدن میں اور میگائی میں اتنی تھی کہ فرق تھا کہ وہ دو پیسے بچا لیتے تھے تو یہ حکومت کام ہے اگر میگائی زیادہ ہو گئی اور آمدن انکم کام ہو گئی ہے تو پھر اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے اس کی راک کو بھی اڑا دینا چاہیے ایک امرانہاں سب کہتے تھے جو ہمیں یقین تھا آنسٹ ہے وہ آج بھی ہیں آج بھی ان کے ایک وفاقی وزیر کا حیر پیپل پارٹی سے رابطہ ہوا ہے وہ تو حیر باتیں ہوتی رہتی ہیں امرانہاں کی خطت تو بہت اچھے تین سال اس ٹیم کی کارکرنگی بتاؤں نا تو صبح میرے خلاف ٹراب ٹرینڈ بنا ہوگا تو لہذا میری ایک گزاریش ہے تین سال پہلے پیٹرول کی قیمت کیا تھی بجلی کی کیا تھی گیس کی کیا تھی آٹا کتنے پہ تھا روزمرہ کی چینی دال کتنے کلو تھی اور اس وقت آمدن کتنی تھی جس ملک میں ستر پرسنڈ لوگوں کی آمدن بیس ہزار سے کم ہو ان کے چار بچے اگر خوشحال رہتے ہیں تعلیم بھی لے رہے ہیں صحت کی سورتے بھی لے رہے ہیں تو ویلڈن گورنمنٹ اور سب سے مجھے جو دکھ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو میں برطانیہ دور کا جانتا ہوں یار یہ گورنرز بہتر نہیں کر سکے آج بھی کہتے ہیں جن کی ریبورٹ خراب ہو اور ریجسٹرڈ کرپٹ افسر آپ نے رکھے جن کے بارے میں آپ کے اداروں نے لکھا ہے یہ ہومین سمنگلنگ میں ملوث ہے یار عمران خان صاحب جتنی محنت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی ہے انہیں ٹیم نہیں ملی جو کم سے کم مجھے امید تھی وہ پوری نہیں آئی لیکن عمران خان صاحب پر کرپشن کا ہیلیگیشن نہیں باقی رضا رومی صاحب آج کا فارم میں ہے وہ زیادہ بتائیں گے ہاں بلکل رضا رومی صاحب آپ کو ایک بریک کے بعد لیتا ہوں ابھی تک بات کی تھیری کہ اندلی بابا صاحبہ نے تین اپنی بڑی کانٹریبیوشن یا حکومت کی اچیومنٹس بتائیں معیشت کو سٹیبل کیا پینڈیمک کو مینج کیا کسانوں کے لیے اور پینڈیمک میں بہت بار ریلیف پیکش لائے لیکن آرہے ہیں بھٹی صاحب سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اصل میں در حقیقت اپنے منشور میں جو واضح کیے تھے جو تصور پیش کیا تھا اس میں سے دس وی صدیق کمپلیٹ نہیں ہوا ہے رضا رومی صاحب کیا سوچتے ہیں بات کرتے ہیں اسے ایک بریک کے بعد محسنی ملکم بیک سیدھا چلتا ہوں میں جناب رضا رومی صاحب کی طرف رضا رومی صاحب آپ نے گزشتہ تین برس میں ٹائم آدھا پاکستان میں گزارا آدھا آپ نے نیو یورک میں گزارا آپ پاکستان کے جنرلس بھی ہیں لکھتے بھی ہیں ایڈیٹر رہے ہیں ایک سے زیادہ جریدے کے حکومت کی تین برس کی عمران خان حکومت کی جو تین برس کی پرفارمنس ہے اسے امریکہ کے لینڈ سے پاکستانی ڈائیسپورا اور وہاں کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ اچھا آپ کا سوال ہے امریکہ میں اور جو ڈائیسپورا چاہے وہ یہاں ہو یہاں یورپ میں ہو یا میڈلیس میں آپ کو پتا ہے اس کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹر ہے اور عمران خان صاحب کو بڑی وہ فراخ دلی سے ماضی میں ان کی سب کیمپینز کا حصہ رہے ہیں اور بڑے وہ خوش بھی تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئے لیکن بہت سے چونکہ ان کا تعلق وہاں اپنے ملک سے بھی رہتا ہے ان کے خاندان اندرشدار تو ان میں بھی تھوڑی بہت جو ہے اضطراب کی کیفیت تو آئی ہے کیونکہ بہت سے جو ان کی بھی توقعات اور وعدے جو عمران خان صاحب کے تھے یا جو امیدیں باندھ رکی تھی لوگوں نے وہ نہیں پوری ہوئیں بڑی حد تک اور وہ میں وہ وعدے وہ توقعات اور وہ امیدیں کیا تھیں جی میرے خیال سے تین تین بڑی چیزیں تھیں یوں تو بڑی لبی فیرست ہے مگر دیکھیں سب سے بڑا نعرہ تو کرپشن کا تھا آپ کو معلوم ہے کہ کرپشن کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو باہر بھی جو لوگ ہوتے ہیں میڈل کلاس یا پروفیشنل لوگ وہ اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے تین سال میں جو بہت سے بڑے بڑے ہائے پروفائل کیسز بھی گئے نیب والے عدالتوں میں اور جو نیب کی کارکردگی بھی رہی ہے اس سے یہی امپریشن ملتا ہے کہ یہ وہ والی اکاؤنٹی بیلیٹی ڈرائیف نہیں ہو سکی اب کس کا قصور ہے کیوں ہے یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے کیونکہ آ شہباز شریف صاحب کو دو بار آہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اعتصاب نہیں ہو سکا اچھا اعتصاب نہیں ہو سکا نمبر دو جو اصلاحات جن کو ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے دیکھئے مقامی حکومتوں کا ذکر کرتے تھے خان صاحب میں خود فالو کرتا تھا مجھے یہی ان کی بات بڑی پسند تھی کہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں وہ اور ابھی تین سال ہو گئے لوکل گورنمنٹ کا نحظام تو الیکشن تو دور کی بات جو تھی موجود وہ بھی ختم ہو گئی ہیں سندھ اور پنجاب میں سندھ میں تو خود انہوں نے کر دی پنجاب میں انہوں نے جو ہے جو الیکٹڈ تھے وہ ان کو کر دیا کورٹ انہوں کو بحال کر دیا لیکن ابھی وہ ختم ہو جائے گی ان کے معیاد سو اس وقت افیکٹیو لی وہی صورت سٹیٹس کو جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے یہی حال پولس کا پولس میں جو اصلاحات ہونی تھی عدالتوں میں جو ہونی تھی وہ معاملہ بڑا ہی روی کا شکار ہے اور تیسری بات دیکھئے مدینہ کی ویلفیر سٹیٹ کا ذکر کرتے تھے یا اسلامی ویلفیر سٹیٹ کا انہوں نے لہور کے جلسے میں نعرہ دیا اس سے بہت سارے پاکستانی خصوصاً میڈل کلاس میں یا نچلی لور میڈل کلاس میں وہ لوگوں کی خوشحالی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی نہیں پورا اس میں یقیناً سو فیصد عمران خان کا قصور نہیں ہے ایکانومی کے جو حالات تھے جو عالمی ست لیول کی اوپر مسائل ہوتے ہیں وہ درپیشت اس گورنمنٹ کو لیکن بار بارہ یہ اب دیکھیں تین وزیر خزانہ جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں کل چھٹا ایف بی آر کا چیرمن لگے ہیں اگر تین سال میں چھے ایف بی آر کے چیرمن لگیں گے مرید آپ بہت اچھی طرح خود اس کو سمجھتے ہیں آپ سرویس سے آپ کا تعلق رہے تو چھے مہینے میں تو کچھ بھی نہیں سکتا ہے ایک کلرک جو وہ اپنی اپنی پوزیشن سمجھنے اور سنبھالنے کے لیے اس کو چھے مہینے سال لگتے ہیں بالکل صحیح اچھا اب یہاں روک جائیں یہاں روک جائیں یہاں روک جائیں راضی رومی صاحب نے ہمیں بہت سے پوائنٹس دے دی ہے راضی انہوں نے کہیا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بہت سے وعدے کیے تھے خود وزیر عظم عمران خان نے بارہا لوکل گورنمنٹس کا ذکر کیا تھا ساؤت پنجاب کا میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں انہوں نے وہ ذکر کیا تھا ٹیکس ریفارم الیکٹورل ریفارم پولیس ریفارم جوڈیشل ریفارم ریاست مدینہ ویل فیر یہ سب وعدے وزیر عظم عمران خان صاحب نے کیے تھے اس میں سے کوئی بہت زیادہ پیشرفت اس پہ نہیں ہو سکی اندلی بابا دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی دو سال ہیں تو تین سال جو ہیں اس کے اندر پہلے بھی آدھے سے زیادہ وقت تو گزر کے میں یہی کہہ رہی ہوں نا آپ کو کہ تین سال میں دنیا کی کوئی ملک یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس میں سے پونے دو سال آپ کے پینڈیمک میں جائیں گے آہ ماشاءاللہ یہ تو جانتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یہ امریکہ میں اس وقت توفان مچا ہوا ہے انفلیشن کا ساری دنیا میں پرائیسز آف سپیشلی پیریشیبل جو ہیں چالیس فیصد اوپر گئی ہی میں ابھی آپ کو یہ وہ بتا دیتی ہوں پاکستان میں شگر کی پرائیس اوپر گئی ہے آہ جس ساری دنیا میں گلوبل پرائیسز ففٹی ایٹ پائنٹھ پائنٹ ٹری پرسیں پپر گئی ہے پاکستان میں کوکنگ آئل کی پرائیس پھیشلی پاکستان میں اوپر گئی ہے لیکن ان کی آئل کی جو کھکنگ آئل ہے بیس پورنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ پاکستان میں اوپر گئی ہے ایک سو انیس فیصد سویہ بین آئل جائے انٹرنیشنلی اوپر گیا ہے اس کے بعد پیٹرل کی پرائیس پاکستان میں اس وقت اگر آپ کہتے ہیں ایک سو گیارہ ہے تو آپ انڈیا کا دیکھ لیں ایک سو ٹھانوے ہے پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا کو ایک معاشی بھران کا سامنا کرنا ہے یہاں تو آپ جزیرے میں رہ رہے ہو یہاں آپ اور ساری دنیا کا کمپیرزن میرے پاس ہے آپ یورپ کا چاہتے ہیں میں یورپ کا کہہ دیتے ہیں انڈیا کا چاہتے ہیں انڈیا کا کہہ دیتے ہیں بنگلہ دیش پہ پیٹرل کمزل میرے یہ تجھے مہنگائی کا جواب ہوگی لیکن جو رضا رومی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹس پہ آپ کی پیشرف نہیں ہوئی پولیس رفارم پہ پیشرف نہیں ہوئی صوبہ جو پھرانا تھا پنجاب کا ساؤتھ پنجاب اس پہ پیشرف نہیں ہوئی ایک تو میں ریکویسٹ یہ کروں گی کہ آپ مجھے اگر دوزار تئیس میں یہ باتیں کریں تو میں صحیح مانوں میں آپ کو کے پی کا مثال دیتی ہوں کیونکہ کے پی کے میں جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو میں ہی جا ہوتی تھی اس زبانے میں فوکس پیسر اور میں کے پی کے کو آ کے ڈیفینڈ کیا کرتی تھی آپ یقین مانیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے آ کے فیس کیا ہوا ہے جو جو نام پرویز خٹک کے رکھے تھے جو جو اس کو کہا تھا اور پولیس ریفارمز پہ میں دو ہزار سترہ تک آتی تھی مجھے کہا جاتا تھا ڈی آئی خان بریک ہو گئی جیل بریک ہو گئی یہ ہو گئی پولیس نے کچھ نہیں کیا ہمیں ایکٹ پاس کرتے کرتے اپنی حکومت ہی وہاں بھی تین سال لگے اور پھر موڈل پولیس وہ بنی کیونکہ آپ کو لیجسلیشن کرتے ہوئے اس وقت نہیں میں یہ اس کو بھی اس کو اور بھی اس طرح کہوں گی کہ ہم نے ایک چار سیشنز تو ہوئے نہیں اسمبلی کے آپ دیکھیں ہم نے کووڈ میں اسمبلی کتنی کی ہے اس کے باوجود تین سال میں میرے پاس پورے فگرز ہیں ہم نے کتنی لیجسلیشن پاس کی ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ ہے اچھا ففٹی ٹو پرسنٹ لیجسلیشن زیادہ تین سالوں میں اچھا اور اس کے اندر یہ سارے بلز زینب الیرٹ بل اس کے اندر یہ کوپرل پر پریشمنٹ بلز یومن رائٹس کے بے شمار بلز ہیں تو یہ کہنا اور دوسری بات یہ ہے میں بالکل یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ساری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان کی اکنومک منیجمنٹ اور کرونا منیجمنٹ ٹاپ تھری میں ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ یہاں بیک کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں بٹی صاحب بیسیکلی طور پر مجھے جو سامجھ آئی ہے کہ اندری باباسارا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو معیشت کو مستحکم کیا کیونکہ خراب تھی پھر یہ کہ بہت سی چیزیں اس لیے نہیں ہو سکیں کہ پینڈیمک کا بہران آگیا کے بی کے میں ریفارمز بھی چوتھے سال آپ کو نظر آئیتے پولیس کے اور پوری پوری دنیا ہی اس پینڈیمک کے بہران کا شکار ہوئی پاکستان سمیت اور پھر یہ ہے کہ ابھی تو دو برس حکومت کے رہتے ہیں پانچ برس کے بعد اس سے یہ سوالات پوچھئی رہا سکتے ہیں پھر ٹھیک ساتھ اللہ کرے کے دو برس میں یہ وہ کر دیں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے میری خواہش کوئی بھی نہیں ہے اب میں آ جاتا ہوں اندلی بابا صاحب نے بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیزنٹ پولیٹیشن ہے امریکہ میں کرونا آیا اس کی مینگائی ہو گئی یوکے میں ایک گھنٹے کی عجرت ایک مزدور کی ایک سیل مین کی آٹھ پاؤنڈ ہے اور خدارہ کہاں کہاں کمپیریزن کر رہے ہو خدا کے لیے زخموں میں اتنا نمک نہ چڑے لندن میں ایک سٹور کی پرکی ایک سکورٹری گار کی سیلری امریکہ میں کتنی ہے رضا رومی صاحب سے پوچھے جس گھر میں اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا مجھے عمران خان صاحب سے امید ہے پھر بھی کریں گے ایک ادارہ بتا دیں جس میں کرپشن صرف ایک پشن کم ہوئی ہو یا اس پہ سٹینڈ کیا ہو ایک ادارہ ایک ادارہ سنگل میں آپ کو بینگ لہور کی میری پیدائش ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں لہور کو بڑا جانتا ہوں وہ پانچ پچاس کروڑ کے جہاز میں آئے تین کروڑ کی گھاڑی میں بیٹھے میں پچھلے ایک مہینے سے اگر موہین یوسف صاحب آئے تو انہیں محمود بوٹی یوہان آباد دھرمپورہ شادرہ شادرہ ٹھون ہو کے آئے خدا کی قسم سیونٹی پرسن لوگوں کے گھرے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے محترم دیکھیں یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بجلی اور پٹرول گیس کی قیمت بڑے یہ میرے لفظ نہیں تھے یہ میں نے نہیں کہا تھا دو نہیں ایک قانون ہوگا یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست میں ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا مجھے بتا دے عمران حافظ صاحب سے آج بھی مجھے توکو ہے لیکن ان کی جیب میں کچھ کھوٹے سکے ایسے ہیں ان تین بندوں نے عمران حافظ کے قریب حسار بنایا ہوا ہے ان میں پی ٹی ای کا پرانا بندہ ایک بھی نہیں ہے وہ ان تک فیکس جانے نہیں دے رہے مجھے تو خیرت ہوتی ہے کہ عمران حافظ حقیقت سے اتنا دور کیون ہوتے جا رہے ہیں مجھے نہور کا ایک سکول اچھا بنا دے آپ اسلام آباد ہے یہاں سرکاری سکول میں آپ نے بچے کو بیجی اندلی باغاز صاحب کو پوائنٹ با پوائنٹ چھواب دینے دیجئے ایک تو یہ کہ وہ بار بار بٹی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اچھے آدمی ہے آنسٹ ہیں کرنا چاہتے ہیں ٹیم نکم نہیں ہے دو تین لوگوں نے ان کو اپنے حسار میں گرفتار کیا ہے پسا کے رکھا ہو اگر یہ نکمہ آدمی پاکستان کو اگر فورن ایکسچینج ریزروز ایک دیوالیہ دولر آپ کو پتا ہے ایک سو چھاسٹ پہ چلا ہے دولر جو ہے انہوں نے آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اس دولر کا کیا حشر کیا ہوا تھا اس کا ایفیکٹ تو آنا تھا انہوں نے چوبیس بلین آپ کا لے کے اس میں ڈالا ہوا تھا اب آپ دیکھیں اگر ایک اچھا لے کے نین ہمیں تو کہا تھا ایک سو باون پہ آگیا ہم اتنے خوش تھے کہاں جا کے رکھے گا ڈالر جی کیا ہوگا مارکٹ فورسز ہیں جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی جائیں گی وہ کم ہوتا جائے گا اور بات جب کم ہوا تھا تو آپ لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے اگر آپ اس کو فکس کریں گے جس طرح عساق ڈار نے کیا تھا تو پھر تو آپ اس پہ لوگوں کے پیسے چوبیس بلین ڈال کے فکس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو مارکٹ فورسز پہ چڑھیں گے وہ اوپر بھی جائے گا وہ نیچے بھی آئے گا وہ اوپر بھی جائے گا نیچے ساری دنیا میں ہوتا ہے اس وقت ڈیکھ لیں کیا حال ہے باقی کرنسیز کبھی ڈالر اوپر جاتا ہے ویسے ویسے عام آدمی کے لیے بھنگائی بڑھ جاتا ہے اسی طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے اب یہ بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پیٹرل کی پرائیس چاہے آٹھ ڈالر آپ کو مارے ہو یا آٹھ روپے کو مارے ہو پیٹرل کی پرائیس تو دنیا میں ایک جیسی ہے ہم بھی اتنے کا پیٹرل لیتے ہیں باقی دنیا بھی اتنا کا پیٹرل لیتی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ریمیٹنسز ہے 29 بلین ہوئی ان کے زمانے میں 19 بلین تھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بیڑا خرق کر دیا پی ایم ایلن نے ہم نے دیوالیا ایکسپورٹس کو اوپر کیا اس کے بعد آپ کا ٹیکس ریونیو ایک ہزار بلین بڑا ایک ہزار بلین بڑا یہ ٹیک کہہ رہے ہیں ٹیکس ریفارم نہیں کر سکے یہ ٹیک نہیں چھٹا ایف بی آر مجھے بھی رزا رومی نے کہا چھٹا لیا ہے آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پھر میں کیا کہوں ٹیکس ریفارم کی بات اور اکاؤنٹی بیلٹی کی بات کریں بالکل ٹیک کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز اور چینج تو ہوتا ہی پینفل ہے آپ اپنے بچے کو چینج کرتے ہوئے آپ کو سال لگ جاتے ایک بچے کو آپ کہہ رہے ہیں ایک سسٹم جو بہتر سال سے آپ عمران خان کو مانتے ہیں آنس لیڈر ہے عمران خان کو مانتے ہیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں کرونا میں ساری دنیا نہیں کر سکی کوئی امریکی نہیں کر سکا کوئی یوکے والا نہیں کر سکا مجھے بتائیں آج اشرف گنی یہ افغانستان پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک کرپٹ آدمی تھا اس نے سارا پیسہ اپنے سے لگایا باہر لے گیا اب ہیلی کوپٹر پیسے لے کے نواز شریف کا بھی وہی کہہ رہے ہیں کمپیرزن کر رہے ہیں نواز شریف نے سارا پیسہ لیا اور باہر بیٹھ گیا تو عمران خان آنسٹ ہے عمران خان اکاؤنٹی بلیٹی کرے گا لیکن جیسے میں نے کہا مجھے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آنسٹ ہے مجھے ایکسپیرینس ہے میں کے پی کے کو پانچ سال اکیلی ڈیفینڈ کرتی رہی ہوں چوتھے سال جا کے زبانیں تھوڑی سی بند ہونی چکے اور پانچ سال بعد ہم نے ری الیکشن لیا کے پی کے میں جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اور اتنے ووٹ لیے کہ ڈبل سے زیادہ روی صاحب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اندلیف یہ کہہ رہی ہے کہ تین برس ابھی حکومت ہوئے پانچ برس حکومت اور ایسے تین برس ہیں جو کہ ہسٹری میں کبھی نہیں آئے چیزوں کرونا سو سال میں کبھی نہیں آیا چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کو پورا ٹینے اور چاہیے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں دیکھئے موید بھائی بات یہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں اندلیف صاحبہ بڑی پرجوش انداز میں ڈیفینڈ کریں ہیں گورنمنٹ کو ساری بات ہے وہ حصہ ہیں گورنمنٹ کا اور پارلیمنٹرین بھی ہیں تو یقینا وہ تو یہی کہیں گی مگر دیکھئے بات یہ کہ بھٹی صاحب نے جو پہلے کہا تھا کہ عوام کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جو عوام کا مطالبہ ہوتا ہے وہ مہنگائی سے چھوڑا ہوتا ہے ابھی آپ لوگ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں آنسٹی کا یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی خود ایک بیداغ رہا ہے ماضی لیکن جو کچھ یہ شگر سبسیڈی میں دیا گیا اربو روپے ٹیکس پیئرز کے اور جو وہ گندم کا سکینڈل ہوا کہ آٹا جو ہے وہ باہر سے منگوانا پڑا دیکھئے لوگوں کی تو ضروریات آٹا چینی روٹی ہے نا جو میجورٹی آف پاکستانیز ہیں اور وہاں پہ جو کچھ ہوا جن لو جو اور جو کردار اس میں ملوث تھے وہ خود ہی اس گورنمنٹ کی ایک رپورٹ میں ان کا ذکر ہوا پوچھتا ہے کہ ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی اکاؤنٹیبیلیٹی تو یہ ہوتی ہے نا کہ پھر ان کے خلاف بقاعدہ کاروائی ہو وہ جو پیسے غلط انہوں نے اربوں روپے کی سبسیڈی لی ہے جیسے بھی لی اپنے سیاسی تعلقات اپنے اثر و نفوس کی وجہ سے تو اس کو واپس لیا جائے وہ وہ نہیں ہوا لوگ یہ دیکھتے ہیں لوگ اس کو غور کرتے اور میں دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بھی کچھ غلط ہوا یہ پینڈیمک انہوں نے بات کی اچھی منیجمنٹ رہی ہے گورنمنٹ کی اکاؤنومی کو سٹیبلائز جو ابھی کیا گروٹ ریڈ بھی بڑھ گیا ہے دو تین سال کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ سب مانتے ہیں مگر جو بنیادی ایک توقع ہوتی ہے عوام کی ایک گورنمنٹ سے وہ نہیں ہوئی پوری اور اس کے علاوہ دیکھئے اب تین سال تو ہو گئے ہیں ایک سال رہ گیا ایکچولی پانچوا سال تو الیکشن یہ روگا اس میں تو جلسے جلوس الیکشن کی تاریخ کم ہونی ہے یہ جو اب الیکچونک ووٹنگ کا جو نیا ایک آگیا ہے چکر یہ اس میں نکل جائے گا جو پانچوا سال ہے تو ابھی یہ حقیقتاً ایک سال باقی ہے میرے ساتھ رہے ہیں پریکٹیکلی میں یہ اندلیب سے اندلیب آپ نے چکے بارہ یہ کہا کہ ابھی تینی برس ہوئے ہیں وہ کہہیں کہ پریکٹیکلی ایک ہی برس رہ گیا ہے پرفارمنس دکھانے کا پھر تو الیکشن کی ماردھار شروع ہو جائے گی کیا کریں گے آپ اس ایک برس میں چھٹا چیمین ایف بی آر آپ لے آئے ہیں ابھی تک ٹیکس ریفارم نہیں ہو پائیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ جی شوگر پہ میرا شوگر پہ مثالی کام ہوا ہے ہم نے وہ بندہ جن کو یہ کہتے تھے کہ اینارو مل جائے گا اور وہ باہر بھاگ جائے گا اس پہ کیسز ہیں اس کے اکاؤنٹس فریوزن ہیں اس پہ کیس چلنے چار عدالتوں پہ یہاں تو ہم چائنا ہوں کہ ہم کہیں جی اچھا اس کو بھی لٹکا دو اس کو بھی لٹکا دو جب آپ کیس جانا ہے ٹرائل کورٹ میں جانا ہے پھر اگلے کورٹ میں جانا ہے تو جو کیسز ریسائیڈ کریں گے وہ ہی ہوگا کبھی ہسٹری میں ہوا ہے کہ اتنے پاہفل بندوں کو پکڑا گیا ہو اور ان پہ کیسز ہیں فیفٹی فائی بلین کا ان پہ فائن بھی لگیا اور واپس بھی آ رہے ہیں پیسے نمبر ون میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتی ہوں یہ بیٹھے ہیں شایفہ کانبازی ان کے زمانے میں بائی دوئے گندم کے چار سکینڈل ہوئے تھے اور ان کے زمانے میں پیٹرولیم کے دو سکینڈل ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہے یہ ساری ریپورٹ ہے یہ ان کی اپنی ریپورٹ ہے ایک انہوں نے کہا انکوائری ہوگی ایک بندہ نہیں پکڑا گیا ایک بندے سے ایک پیسہ نہیں ریا گیا سارے کے سارے پتہ چلا کہ ان کے اپنے حواری تھے یہ ریپورٹ ہے میرے پاس تو یہ فرق ہے کہ چاہے وہ آپ کے جس کو کہتے ہیں رائٹ ہینڈ مین ہے یا لیفٹ ہینڈ مین ہے آپ نے ان کو عدالتوں میں لے کے گئے ہیں آپ نے ان کے کاؤنٹس فریز کروائے ہوئے ہیں آپ ان سے پیسہ نکلوارے ہیں اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں ہاں فرق یہ ہو سکتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں نہیں ایک چھوٹی سی بات امران خان صاحب کو اگر آپ یہ آثورٹی دے دینا جیسے چین میں ہے یہاں تو آپ کہیں ڈیموکرسی کی کرتے ہیں تو وہ کم از کم سو بندہ اس وقت اس وقت ٹانگ چکے ہیں بریٹ لے لوگوں کی امران خان کے پاس چونکہ ٹانگنے کی آثورٹی نہیں ہے مجھے سمجھ آئی کہ ٹانگنے کی آثورٹی ہوتی تو شاید معاملات زیادہ تیزی سے صدر سکتے ہیں ایک بریٹ کے بعد آتے ہیں اور مزید اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دینا ناظرین ویلکم بیک بات ہو رہی ہے حکومت کی تحریک انصاف کی حکومت کی پرائیمرس امران خان کی حکومت کی تین برس کی پرفارمنس کی حوالے سے کاروائی کی حوالے سے آریف عمیت بھٹی صاحب اندلیب عباس صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ڈالر کا اوپر جانا تو در حقیقت مارکٹ فورسز کی وجہ سے ہے اس پہ کسی کو کنٹرول نہیں ہے اصولی طور پہ ڈالر کو فلوٹنگ رکھا گیا ہے جب ایکسپورٹس بڑھیں ڈالر نیچے بھی آ گیا آپ ڈالر اس وقت تقریباً ایک سو پینسٹھ اور ایک سو چھاسٹھ کی اوپر جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کہاں تک جائے گا اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈالر کی اوپر جانے سے ایک عام شہری جو ہے اس کی زندگی اور امپورٹر دونوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی جانی جاری ڈاک صاحب اب ایک دو منٹ چاہیے ایک تو اندلی صاحبہ نے فرمایا بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے میرا خیال ہے شاید ہم ہاں اپنی سیاست سے آشنا نہیں ہیں ظلفکار علی بھٹو پکڑا گیا اور اس کو پھانسی ہوئی پھانسی ایکس پرائیم نسٹر ظلفکار علی بھٹو پکڑا گیا اور پھانسی ہوئی نواز شریف کی دور میں ہی نواز شریف ناہل ہوئے شاید ہم لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے یا جاننا نہیں چاہتے دو دفعہ پیپلز پارٹی کی مبینہ کرپشن پہ حکومت تبدیل ہوئی دو دفعہ نون لیک کی ہوئی اس سے بڑے اور کیا فیصلے ہونے ہیں حکومتیں ہی چلے جانا پیپلز پارٹی نے آٹھ سے تیرہ تک حکومت پوری کی لیکن مزیر اعظم دو بدل گئے یہ واحد وزیر اعظم جسے ٹائم پورا کیا لیکن میں نے ایک گزارش بڑا دے پٹرول کتنا ہے کتنا نہیں ایک دو دو اکانمی ہیں اس ملک میں ایک ارپتی آدمی کی جنہیں پٹرول دو ہزار پہ بھی ہو جائے تو انہیں فرق نہیں پڑتا دو ہزار پہ یونٹ ہو جائے فرق نہیں پڑتا ایک وہ ہے جو اسی سے ستر پرسنٹ تیس ہزار سے کم ہے ان کے لیے انہیں کیا ہے مجھے دو وقت کی روٹی مل جائے پاؤں میں جوتا مل جائے اگر جسم ڈھاپنے کے لیے کپڑا مل جائے اور روزگار مل جائے میرا بچہ بیمار ہو تو میں خود کشی کرنے کی بجائے گردہ بیشنے کی بجائے نہر میں چلانگ لانا کی بجائے کسی حسنطال میں علاج کرا لوں اگر ان چیزوں میں کہیں بہتری آئی ہے میں یہ نہیں کہتا ستر سالوں کا گند پی ٹی ایج تین سالوں میں ختم کر سکتی تھی یہ ممکن ہی نہیں پرانے اتنا گلوٹ گئے لٹے رہے اتنا گلوٹ گئے کہ گند ہتم ہوگئے پاکستان لیکن وہ کیا جگہ ہیں چلے آپ نے خود مانا کہ حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ کون سی جگہیں تھی جہاں حکومت فرق ڈال سکتی تھی اور انہوں نے فرق نہیں ڈالا وہ بتا دیں دو تین جگہ میں کہتا ہوں گوڈ گورنرز کے لیے آئی ایم ایف اور برلڈ بینک کے پاس نہیں جانا پڑتا صرف ایماندار دیاندار افسر اور پولیٹیشن لگانے پڑتے ہیں میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں جنہیں شمال شریف نے کرپشن سے نکالا تھا انہوں نے ان کو پر کشش عدو پہ تائنات کیا آج لہور میں بھی کہ مجھے صحافی آپ رپورٹر پوچھے تیس سال ہو گیا ہے کرپشن ماضی کی نسبت زیادہ ہے قبضے زیادہ ہے منشعات زیادہ ہے این نو سی بنانا ہونا اس کے پیسے زیادہ ہیں یار اس میں تو عمران ہاں صاحب ہی ماندہ آپ نے آٹھ پانچھے آئی جی بدل دیئے پانچھے چین سیٹری بدل دیئے مجودہ آئی جی ہے کہ ان کے ڈی اے جی نے لکھا تھا یہ ہومنس منگلنگ میں ملوث ہے اب میرے بھائی ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب آپ آنیس رازمی تو لگا سکتے ہیں نا سارے نہیں لگا سکتے لیکن کم سے کم بہتر جگہوں پر یہی رک جائیں اگر آپ لوگوں پر اندلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے ٹھیک ہے پینڈیمک کے مسئلے تمام چیزیں ہیں تین برس کا وقت لیکن کم از کم آپ ایک ڈیریکشن تو پکڑ سکتے تھے بہتر گورننس کی آپ افتر تو بہتر لگا سکتے تھے آپ تیبادلوں پر تیبادل کرتے چلے جا رہے ہیں آئی جی پی پی آئی جی پی بدل رہے ہیں چیمین ایف بی آئی کے اوپر چیمین ایف بی آئی بدل چھٹا چیمین ایف بی آئی آپ کا آ گیا چھٹا آپ کا ای جی پی پنجاب آ گیا لیکن کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں فرق نہیں پڑا ریلیف نہیں ملتی عام کو دیکھ اس میں دو فیکٹرز ہیں پہلا فیکٹر تو ہے کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈائنیسٹی پولیٹکس سے ہم سارے یوسٹو ہیں کہ اسحاق دار نے فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر لیا ملک کا بیڑا گھر کو گیا آپ نے اس کو نہیں نکالا پھر اس کے بعد اس نے آ کے ایکسچینج ریٹ کیا ایکسپورٹس نیچے گر گئیں آپ نے اس کو نہیں نکالا سمدھی تھا پہلے بھی سمدھی تھا تب بھی سمدھی تھا پھر اس نے پکڑا گیا وہاں نیپ سے آپ نے اس کو سمگل کر کے باہر بجوا دیا پھر بھی نہیں نکالا پھر بھی وہ سینیٹر ہے وہ آپ آپ اس سے یوز ٹو ہیں یہاں دوسرا فیکٹر کیا ہے اگر عباس خان آئی جی کی آپ رپورٹ پڑے اس نے کہا جی نواز شریف نے پچیس ہزار کرمینلز پولیس میں ہائر کی ہیں اور یہ میں بات کر رہی ہوں پندرہ بھی سال پہلے کی اب وہ انفیلٹریٹ کر گئے ساری پولیس میں اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ پرفارم اب ہم کوئی الہام تو نہیں ہو سکتا اب ایک بندہ پرفارم نہیں کر رہا اس کی اکاؤنٹویلٹی یہی ہوتی ہے کہ اس کو چینج کر دیں اب اگر گیا تو آپ ساری پولیس نئے سرے سے کسی چیز کو بیلڈ کرنا بڑا آسان ہے ہم اپنی مرضی سے لوگ ہائر کریں ہم اپنی مرضی سے ان کو ٹرین کریں آپ کے پاس ایک نظام ہے جو آپ نے چلانا بھی اور بہتر بھی کرنا ہے بدلتے رہیں گے لوگوں کو رائٹ آپ بدلتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو رائٹ کمبینیشن نہیں ملے گی اچھا رضا احمد رومی صاحب ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ زرتاج گل وزیر جو ہیں وہ انہوں نے خود کال کیا ہے اور وہ آپ کو ساؤت پنجاب کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہی ہیں جو آپ نے کومنٹس کیے ساؤت پنجاب کے حوالے سے میں ان کے کومنٹس لے لوں پھر آپ کا اس پر رد عمل لیتا ہوں جی زرتاج صاحب جی تینکیو ٹاپیس صاحب میں اچھلی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی میں عزت کرتی اور رضا رومی صاحب کے اور عارف حمید بھٹی صاحب کی اور انبلیز صاحبہ کافی کوشش کر رہی ہیں اچھا جواب دینے کی لیکن میں صرف آپ کے ساؤت پنجاب سے ایک بات بتا دوں کہ ساؤت پنجاب کا ہمیشہ ڈپرائیوڈ ایریا ہمیشہ اس کے پیسے سختے لاہور پہ جا کے تھے تھی 3% جا کے لگ جاتے تھے لاہور کی ہماری ترجمانیں نہیں ہوتی تھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلے دفع ہوا ہے کہ 190 بلین پی ایس ڈی ٹی گرین بک ساؤت پنجاب کے لیے ہماری گرمٹ نے چھاپی اور 190 بلین پیس کر کے ڈپرائیوڈ ایریا کے لیے دیا گیا ہے جو ڈرین ہو کے کہیں نہیں جا سکتے اور 33% کوتا مقرر کر دیا ہے جس میں ہمارے لوگ کو جابز ملیں گی دو صرف میری اور باتیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 29 بلین کا گندم کا سکینڈل تھا یا چینی کا اس کا کیا کیا تو بھائی 29 بلین کا ٹوٹل سکینڈل تھا چینی کا جس میں 3 بلین کی ہم نے دی اس کے ہم نے سوالات کے جواب آ دیئے 27 بلین میں جی بلکل پکڑنا چاہیے نواز شریف کو بھی پکڑنا چاہیے زرداری کو بھی پکڑنا چاہیے اومی شگر ملکوں پکڑنا چاہیے 3 بلین کی سب سے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور گندم سکینڈل میں اگر باہر سے ہمیں گندم منگوالی پڑی ہے تو ہم سوری 15 بلین کا جو فراڈ تھا جس میں شاہر ہے 4 ملین ٹن گندم چوہے کھا گی جس کے اندر آٹی کی بوریوں کے بجائے جہاں پہ آپ کو مٹی نکل کے آئی وہ سن کے اندر ہوا ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں ہوا اور آخری آخری ذرہ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں انہیں نے کہا گی چھٹا آپ جی ایف بی آر کا جی وہ ہیڈ آپ چیرمن میں بی آر چھے لگائیں یا چھے ہزار لگائیں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو یہ مانتے ہیں نا رضا رومی صاحب کہ ہائیسٹ ایور کلیکشن جو ہے ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن سیونٹین پرسن سے زیادہ ہمارے دور میں اور دومیسٹک کلیکشن ٹوئیٹی سیون پرسنٹ کی ہمارے دور میں ہوئی ہے زرطاج آپ کا موقف آگیا زرطاج آپ کا موقف آگیا زرطاج آپ کا موقف آگیا مجھے ڈسکیشن کو وائنڈ اپ کرنے دیتی ہے بہت شکریہ زرطاج گل وزیر جو ہیں ان سے رہا نہیں گیا وہ بھی آگئی پروگرام کے اندر جناب رضا رومی آپ نے اتنی اشتال دھایا انہیں کیونہوں نے جواب دے دی ہیں آپ کے سارے اب کیا کہیں گے زرطاج صاحبہ بھی ظاہری باتیں دیکھی وہ اپنی پارٹی کی تجربانی کر رہی ہیں اور وہ ان کا حق ہے ملکل میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی جو ویوز انہوں نے دیئے میں صرف اتنی سیاس کروں گا جس نے بھی کی ہے اگر اس دور میں ہوا ہے سندھ کی گورنمنٹ نے کی ہے سابقہ لوگ ملوث ہیں موجودہ لوگ ملوث ہیں سزا دیجئے پکڑیے اور مثال بنائیے کہ آئندہ اس طرح سے چینی کا گھپلا کوئی نہ کرے آٹے کا گھپلا کوئی نہ کرے ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز آلریڈی تھے مالم جببہ کا کیس تھا ان کو بھی کھولیے وہاں بھی اکاؤنٹی بیلیٹی کریے یہ دیکھئے یہ اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مالم جببہ کا کیس ختم نہیں ہو گیا دیکھئے وہ جو ختم تو ختم کیا ہو گیا کلوز ہو گیا ختم ہو گیا کیس ہی نہیں سنیں میں آل رپلائے جی بتائیے جلدی پہلی بات تو یہ کہ مالم جببہ کا کیس بالکل ساری عدالتوں میں چلا اب دیکھیں ہم اپوزیشن میں تھے ہم کیس لے کے آتے تھے ایک حکومت کے خلاف ہم ایک عدالت میں نہیں ہوتا تھا دوسری میں جاتے تھے تیسری میں جاتے تھے آپ حکومت یہ اپوزیشن دیکھیں یہ آکر صرف میڈیا پہ شور مچاتے ہیں مالم جببہ یہ ہو گیا میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھئی تم عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے تمہارے پاس پروف ہے لے کے جاؤ دھاندلی کا پروف تھا تم نہیں گئے تمہارے پاس پروف نہیں ہے اب کل ہم نے لانچ کرنا ہے وائٹ پیپر آنا تک چھ دن پہلے ان کا وائٹ پیپر نہیں آیا تین سال پہلے دھاندلی پہ وائٹ پیپر جب ان کے پاس پروف ہی نہیں ہے جب کوئی چیز غلط ان کے پاس پکڑی نہیں گئی انہوں نے کیا کرنا ہے یہ صرف آکے میڈیا پہ شور مچاتے ہیں اچھا جی وہ دعائیوں کا سکینڈل آئے بھئی آپ دعائیوں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہیں آپ اپوزیشن ہیں آپ جائیں میں گئی نہیں تھی شہباز شریف کے خلاف سموگ پہ میں نے کہا تھا پولوشن ہے میں نے کہا تھا اورنچ ٹرین جو اٹریز کاٹ رہی ہے اورنچ ٹریز 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 کاٹ رہی ہے بھڑی صاحب کل وزیراعظم کنننشن سینٹر میں اپنی تین سال کی پرفرمنس کے حوالے سے خطاب کریں گے کوئی ایک آج سوال اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے لیے تو جلدی سے دے دیں ایک منٹ ڈاک صاحب ایک آزار ایک سوال ہے ان کی حکومت ہے انہیں تکبر آ چکا ہے میں سوال نہیں کروں گا انہیں صرف ایک سوال مجھ سے پوچھ دے پنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل میں تو نہیں لایا تھا وزیراعظم نے کہا تھا اس میں دو بیروگریٹ اندر ہے ایک اڈوائزر ایک وزیر انہیں کیا اڈیا ان کے خلاف کاروائی کرے گا اب چھوڑ دیں یہ کس دن پھر آپ ترہا کرپشن پہ ہی اب بات کریں گے دلیب صاحب نے آج خاصی باتیں کر دی ہیں پھر گورنرز پہ man to man district to district تحصیل to تحصیل بات کروں گا minister to minister اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سکینڈل ہوتے ہیں اب پھر آج کے بعد یہ کام چرو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ناظرین آج ہماری یہ بہن سے سوالیں تھی تھی آج افغانستان سے ہٹ کے ہم نے پاکستان کی داخلی شاہست پہ اس طرف نظر دورائی اس لیے نظر دورائی کہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت نے پرائیم نیسٹر کی حکومت تین برس کمپلیٹ کر لیا ہے اور حکومت خود اس حوالے سے کل اپنی ایک پریس بریفنگ اپنی ایک بقاعدہ کانفرنس جو ہے حکومت کرنے والی ہے بہت سے سوال بہت سے چیزیں اٹھیں بہت سے نکتے اٹھیں فیصلہ آپ کا ہمیشہ کی طرح آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ